اسلام علیکم ناظرین ڈیلی جھنگ کے ساتھ آپ کا مذبان رانہ محمد سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں موجود ہوں ایک ایسے دربار پر جسے زندہ پیر کہا جاتا ہے یہ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرمن دکھائے تو یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کچھی دیوار ہے کہا جاتا ہے کہ زندہ پیر اس دیوار میں روپوش ہو گئے یہ ایک کچھی دیوار ہے جب اسے پکی بناتے ہیں تو یہ دیوار گر جاتی ہے یہاں پر موجود لوگ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہانی ہے اور ان کے کیا کرامات ہیں انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم جوید بھئی کیا آل ہے ٹھیک جی اللہ باقی شکر جوید بھئی کہا جے جا رہا ہے کہ یہ جو مزار ہے اس مزار کو جب بناتے ہیں پکا کرتے ہیں تو وہ مزار گر جاتا ہے یہ کچھا ہے تو کچھا ہی ہے اس حوالے سے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے جو بھی کرامات ہیں وہ بھی بتائیں اور اس حوالے سے بھی بتائیں دیکھیں ہماری اتنی عمر تو نہیں ہے یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں ان سے سنتے آ رہے ہیں اپنے بزرگی سے سنتے آ رہے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلو یہ جو قبرستان ہے بہت بڑا وسیع قبرستان ہے یہاں کا جو رکبہ ہے جو رکبہ مقتص کیا گیا تھا عوام کی طرف سے وہ چار مربع ہے میرے خیال میں نزد اتنا کوئی رکبہ زیادہ نہیں ہے قبرستان کے لئے خاص طور پر اور یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کو اپنے بزرگوں کو یہاں پر دفنانے کے بعد یہاں پر ان کی قبریں پر حاضری دینے آتے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر میہ ٹھارہ صاحب کی سلانہ عرص بھی لگتا ہے اور ایک اللہ کا برگ زیدہ بندہ ہے اور اللہ کا ولیہ ان کا ہسٹری ہے وہ سنتے یہ آ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو بکرییں چراتے تھے اور ایک دفعہ جو واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا وہ چوری کرنے کے لئے بکرییں تو بکرییں چوری کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ چوری بکرییں چوری کر کے لے جا رہے تھے عورت نے بکا رہے کہ آپ اللہ کا ولیہ مجھے یہ بکرییں واپس کروا دیں تو اس نے اللہ کے ولیہ نے قبر پر مطلب دیوار پر سواری کر کے چوروں کے آگے چلے گئے تھے چوروں کے آگے چلے گئے تھے اس کے بعد جو بکریوں مالک کے حوالے کی تھی اور چوروں کو پکڑ کر ان کو سزا بھی دلوائی تھی اس کے بعد اللہ کے ولیہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یہاں پر جو میری مزار ہے یہاں پر اللہ سے دعا کی کہ مجھے یہاں پر اسی میں مجھے جگہ دیں میں اسی میں ہی رہنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں پر روپوش ہو گئے تو اس کے بعد یہ چار دیواری قبرستان مزار کی دیوار ہے وہ سیدھی کھڑی تھی اس کے بعد جتنے بھی لوگ یہاں پر مقیم آتے ہیں اوپر روزہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور روزہ بنانے کے بعد ان کو دوسری دن جاب آتے ہیں جو تمیری شدہ ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے جیسے کہ آپ ان کی گفتگول سن رہے ہیں میرے ساتھ جہاں کئے مقامی لوگ اور بھی مجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مالکلس سلام علیہ وسلم اچھا کوئی کرامات جو ان کے ہیں بل زندہ ولی کے وہ کرامات جو ہمارے ناظرین دیکھیں انہیں بتائیں بھائی جانے جوید بھائی انہوں نے سیندہ پر مائی علاوہ کیا اس میں جاں سونہ میاں ٹھارا کاندھا تکھے دے بیٹھے ہیں مای بکنے چنین دے کھڑی ہے چور آین بکنے لگیں مائی سونہ میاں ٹھاراں پوکار ہے آسونا میاں ٹھارا میری مزت نوار سونہ میاں ٹھاراں رہا کھا ہے سونہ میاں ٹھاراں کاندھاں کھا ہے چال میری کاندھا ہوں چوران مر نپنے کاندھا بھجا کے چوران دگوال کے چوران ناپ کے ٹلیسا نحتے کارگے موسیقی میاں 18 بھی کہتے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں یہاں پر لوگوں کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان